نواز شریف کی سزا آٹھ ہفتوں کے لیے محتل اسلامواد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا مزید ریلیف کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کرنا ہوگا حکومت نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ نہ کر سکے تو زمانت برقرار رہے گی نواز شریف نے پنجاب حکومت سے رجوع نہ کیا تو سزا خود بہت بحال ہو جائے گی نواز شریف کی طبیعت تشویشناک ہے کارکن جشن نامنائے میاں صاحب کے لیے دعا کی جائے شہباز شریف کا بڑے بھائی کی سزا محتلی کے فیصلے پر رد عمل معافی نے خصوصی فردوح ساشی قوان کہتی ہے عدالت نے میڈیکل بورٹ کے بیان کی روشنی میں سزا محتل کی حکومت فیصلہ تسلیم کرتی ہے جو قانون توڑے گا وہ قانونی کاروائی سے بچ نہیں سکے گا وزیراعظم عمران خان نے آزادی مارچ والوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آپوزیشن کے مارچ پر ایک گھنٹہ طویل مشاورت وزیر داخلہ نے امن و امان کی صورتحال اور وزیر دفاع پر ویس خٹک نے معاہدے پر بریفنگ دی اسلامباد ہائی کورٹ نے جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کی شہریت منصوحی کا فیصلہ معتل کر دیا نادرہ سے شہریت منصوحی پر دو ہفتوں میں جواب مانگ لیا نادرہ یا وزارت داخلہ تاحکم سانی حافظ حمداللہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا ٹی وی پروگرامز میں بطور مہمان بلانے پر پابندی بھی معتل بوہیرہ عرب میں سپر سائیکلون کیار کے اثرات اونچی لہروں نے سندھ اور بلوچستان میں ساحلی بستیوں کو نشانے پر لے لیا ابراہیم حیدری ریڑی گوٹ اور لٹ بستی میں دوسرے دن بھی پانی گھروں میں داخل لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کو تیار نہیں ماہیگیروں کے پانچ نومبر تک گہرے سمندر جانے پر پابندی مہکمائی موسمیات کے مطابق سائیکلون کراچی سے تقریباً سات سو کلومیٹر دور ہے آج سے شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بوندہ باندھی کا امکان انٹرنیشنل سب میرین کیبل میں خرابی پاکستان میں انٹرنیٹ سرویسز متاثر ائرپورٹس پر پی آئی اے کا چیکنگ سسٹم متاثر ترجمان پی ٹی اے کا کہنا ہے خرابی کا تعیون کر رہے ہیں سارفین کو کچھ وقت کے لیے مشکلات کا سامنا رہے گا اور بنگلہ دیشی ٹیم کو بڑا دھچکا آئی سی سی نے نمبر ون آل راؤنڈر اور کپتان شاکیب الحسن پر دو سال کی پابندی آئیت کر دی ایک سال تک ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی ہوگی ایک سال بعد بہالی کا عمل شروع ہوگا شاکیب الحسن نے بکیز کی طرف سے میچ فکسنگ کی آفر پر انٹی کرپشنڈ یونٹ کو ریبورٹ نہیں کیا تھا